السلام علیکم اور ملکم ٹو مائی چینل آج کی ریسیپی آپ لوگ کے لیے بہت ہی ڈلیشیس اور سوپر سوفٹ مویس ٹوٹی فروٹی کیک کی ہے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم ایس یوزیل مولڈ کو ریڈی کریں گے میں نے مولڈ میں بٹر پیپر لگا کر اسے اچھے سی گریس کر لیا ہے اور اب میں لے رہی ہوں تمام ڈرائی انگریڈینٹس جسے میں چان لوں گی ڈرائی انگریڈینٹس میں میں نے لیا ہے ایک کپ مہدہ ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے ڈرائی ملک ایک ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے بیکنگ سوڈا اور ان تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو میں چھان کر ایک باول میں رکھ دوں گی دوسری طرح میں نے فور ٹیبل سپون ٹوٹی فروٹیز لی ہیں جنہیں میں نے ایک ٹیبل سپون مہدہ ڈال کر انہیں میڈے اس میں جو ہے وہ فولڈ ڈپ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ آپس میں چھپکینا تین عدد میں نے انڈے لیا ہے جن کے میں نے سفیدی اور زردی الگ کر لی ہے سب سے پہلے میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے سفیدی کو بیٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کیا ہے ہاف کپ گرانڈڈ شوگر اور میں اسے اچھے سے بیٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی جو ہے وہ کریمی فارم میں آ چکی ہے میں نے اس میں شامل کیا ہے لیمن ایسنس کیونکہ ہم جو عمومن بیکری کا کیک کھاتے ہیں اس میں ہمیں لیمن کا فلیور ملتا ہے اس لیے میں اس میں لیمن ایسنس یوز کروں گی اور اب میں تین زردیاں جو میں نے سپرٹ کی تھی انہیں بیٹ کر رہی ہوں اس میں میں شامل کر رہی ہوں ون تھرڈ کپ بٹر اسے میں نے ملٹ کر لیا تھا بٹر کو اور وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس پہ شامل کیا ہے ایک ٹی سپون فوٹ کلر جو کہ یلو کلر ہے اور اب میں دونوں بیٹرز کو آپس میں اچھے سے مکس اپ کروں گی اور اگین اسے اچھے سے بیٹ کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فلفی سا بیٹر جو ہے وہ بند کر تیار ہے بہت ہی سپر سوفٹ اور مویس سا کیک بننے والا ہے بہت ڈیلیشیس ٹوٹی فروٹی کیک بنتا ہے بہت ڈیسٹی بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ڈرائی انگریڈینٹس اور میں سپیچولا کے مدد سے اب اسے فولڈ اپ کر رہی ہوں اب میں اسے بیٹ نہیں کروں گی آپ نے اچھے سے سے فولڈ اپ کرنا ہے اس میں کوئی بھی ڈرائی انگریڈینٹ جو ہے وہ ڈرائی نہ رہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ٹوٹی فروٹیس اور ساتھی میں نے شامل کیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون بلیک رائیزین یعنی بلیک کشمش میرے پاس رکھی ہے میں نے وہ اس میں شامل کی ہے اور اب میں اسے مولڈ میں پورپ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف میں نے پہلے سے پتیلی کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ آون تیار ہے یعنی پتیلی کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اس میں رکھا ہے میں نے سٹینڈ کو اور اس پہ میں نے رکھ دیا ہے مولٹ بیٹر بھرے مولٹ کو اور اب میں 45 منٹ تک اسے رکھ دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک جو ہے وہ بند کر تیار ہو رہا ہے اور اب تقریبا ہمارا کیک جو ہے کمپلیٹلی بیک ہو چکا ہے اور میں اب اس میں ایک وڈن سٹک انسٹ کروں گی اس یوزیل کیک کو چک کرنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹک ہماری بلکل ڈرائی ہے it means that کہ آپ کا کیک بیک ہو چکا ہے کمپلیٹلی اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت اچھے سے ہمارا کیک تیار ہوا ہے اور اب میں اسے کاؤنٹر پہ ڈش آؤٹ کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائٹس کے جو بٹر پیپر میں نے تھوڑے سے بڑے رکھے تھے وہ اسی لیے کہ میں اسے پشپ کر کے کیک ایزیلی مولڈ میں سے نکال لوں گی اور اب میں بٹر پیپر کو کیک پہ سے ہٹا رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک بن کر تیار ہے کتنا فلفی اور کتنا مویسٹ اب میں نے اس کے پیسیز کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت ہی ڈیلیشیس خوشبو آ رہی ہے بلکل بیکری جیسے کیک کی آپ بیکری سٹائل کا کیک گھر میں بیک کیجئے بہت ایزی رسیپی ہے آپ اسے ضرور بنائیے آپ اسے سہری میں چائے کے ساتھ سف کیجئے یا پھر افتار میں بھی آپ اس کو سف کر سکتے ہیں بچے یہ کیک کھا کر بہت ہی انجوائے کرتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی اندر تک سے بیک ہوا ہے بلکل بھی کہیں سے کچھا نہیں ہے بہت ہی فلفی اور بہت ہی ٹیسٹی کیک بنا ہے آپ ضرور میری اس رسیپی کو ٹرائی کیجئے فیملی فرنڈز میں سب کو شیئر کیجئے اور سب کو بنا کر بھی کھلائیے میری رسیپی پسند آئے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ